اسلام علیکم برسو آپ آورسیز ہیں آفکورس آورسیز ہی ہوگئے تو اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ کو اپنا روشن ڈیجرل اکاؤنٹ بنانا ہے بہت سو ان کو بنا لیا ہوگا لیکن جو میری طرح کچھ لوگ رہ گئے ہیں ابھی انہوں نے بنانا ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایک بینک یا ایچ پیل یا یو بیل اب ان کو یہ پتہ کرنا ہے کہ یا ایچ پیل کے جو روشن ڈیجرل اکاؤنٹ ہے وہ بہتر ہے یا پھر یو بیل کا روشن ڈیجرل کاؤنٹ کون سا بہتر ہے تو میں آپ کو سمپلی بتا دوں گا کہ ایچ بیل یہ آپ کو فیچر دے رہا ہے اور یو بیل میں روشن ڈیجرل اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو یہ فیچر آپ کو ملنے ہے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا فیصلہ کرنے میں کہ ہمیں کس بینک کا انتخاب کرنا چاہیے اور پلاس اینڈ پر میں آپ کو سروس کا بھی بتا دوں گا کہ کس بینک کی سروس اتنی اچھی ہے کیونکہ مجھے پرسنلی ان دونوں بینک سے کافی اچھا پالا پڑا ہے مجھ ان سے تو آپ کو میں بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں جس کا نام ہے بزنس ویدالی تو سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ تو میں نے اوپن کیا ہوا ہے ایچ بیل کی ویب سائٹ اور ان کے روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کا سیگمنٹ میں نے اوپن کیا تو یہاں پہ فیچرز بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے جو مین فیچر یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نو مینیمم بیلس ریکوائرمنٹ ان انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب یہ ایچ بیل کہتا ہے کہ آپ جتنا بھی بیلس ڈالو یہاں پہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اتنا بیلس ہونا ہی چاہیے اب آج جائے ہیں جیو بیل کی طرف تو یو بیل کیا کہتا ہے کہ جی مینیمم بیلس کی یہاں پہ بھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس فیچر میں دونوں بینک برابر کی ہیں کہ آپ کوئی آگے نہیں ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ کی کسٹمر جوہ وہ کسی بھی کرنسی کی اوپر اکاؤنٹ ا اوپن کر سکتا ہے جہاں پہ انہوں نے چار سے پانچ چھے کرنسیز لگیں گے جیسے کہ ڈالر ہو گیا ڈالر ہو گیا ایرو ہو گیا دھرمز ہو گیا اور اس کے لئے پاؤنڈز وغیرہ ہو گیا تو ان سب میں آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اب واپس آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ کس کس کرنسی میں ہم لوگ جائے ہیں وہ ہمیں اوپن کر سکتا ہے تو یہاں پہ بھی وہ پاکستانی روپیز ڈالرز میں ایروز میں پاؤنڈز میں ریالز میں اور یونائٹڈ ارب ایمبر کے اندر آپ کو آفر کرتا ہے تو یہاں پہ بھی دونوں بینک سیم ہیں کہیں پہ بھی دونوں بینک ابھی آگے نہیں جا پائے ہیں اس کے بعد یو بیل کہتا ہے کہ آل آف دی اکاؤنٹ آر فولی ریپیٹربل یعنی کہ جو بھی ہوگا وہ قابل وافسی ہوگا اس کے بعد اکاؤنٹ جو بھی اوپن کرے گا وہ بھرونے ملک کی جو بھی آپ کی انکم آتی ہے اسے آپ اوپن کر سکتے ہیں صاف ظاہر ہے یہ پاکستانیوں کے لئے الاؤڈ نہیں ہے صرف وہ اوپن کر سکتے ہیں جو کہ پاکستانی ہوں لیکن وہ باہر رہتے ہوں تو یہاں پہ یہ کوئی فیچر نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا اس کو اس کے بعد آتے جی اکاؤنٹ اوپن بائر نان ریزیڈنس اونلی تو یہ اکاؤنٹ ہی ایسا ہے جو کہ نان ریزیڈنس یعنی کہ جو پاکستان کے اندر نہ رہتا وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ جائنٹ اکاؤنٹ آویلیبل یعنی کہ آپ ایک سے زائد بندے اکٹھی ہوگئے ایک اکاؤنٹ کو ا اپن کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یو بیل آپ کو آپ کو جائنٹ اکاؤنٹ کی آفر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو یو بیل کے اندر فیلال جائنٹ اکاؤنٹ کی فیسیلٹی آپ کو نہیں دی گئی ہے لیکن روشن ڈیجیٹل کے اندر جو کہ یو بیل کے اس میں آپ کو جائنٹ اکاؤنٹ کی فیسیلٹی بھی دی جاتی ہے اکاؤنٹ آر فانڈس تو فارجن ریمیٹنس اونلی یعنی کہ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اکاؤنٹ جو بھی فانڈ ہوگا وہ آپ کو فارجن سے آنا چاہیے نو لوکل کریڈر آلاؤڈ یعنی کہ پاکستان کے اندر سے آپ ایسا اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی ٹرنزیکشن نہیں کر سکتے ہیں کریڈرز آلاؤڈ ٹو بی ایکسینٹ آف پروسیجر پروسیڈس ریسیونگ فرام پریمیسیبل انویسمنٹس میل فرام دی اکاؤنٹ تو جو بھی ہوگا وہ آؤٹسائیڈ آف دی کنٹری ہی ہوگا اکاؤنٹ جو آپ کا آر فورٹی ایٹ آورز کے اندر اوپن ہو جائے گا اگر آپ لوگ نے تمام چیزوں کو اب جو کمپریٹ کر لیا تو یہاں پہ اس حوالے سے یو بیل اس طرح کی کوئی بھی بات کو کمپ نہیں کرتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایچ بیل ان سے آگیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تمام جو بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں تو آپ کا آکاؤنٹ فورٹی ایٹ آورز کے اندر ہنڈر پرچنٹ خول دیا جاتا ہے موبائل بینکنگ ایپ اینڈ ڈیبٹ کارڈ آویلیبل تو سیم چیزیں آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد اسلامی بینکنگ ویرینٹس آرز تو آویلیبل یعنی کہ اگر آپ کے اندر اسی اندر اسلامی سیم ٹائپ کا کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ بھی آپ کو جب اسلامی کی جو فسیلٹی دی جاتی ہے کہ آپ لوگ اگر اسلامی اسلامی اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ جہاں پہ کروا سکتے ہیں جس کو امین بینکنگ کا نام دیا گیا ہے اب اس اکاؤنٹ کے مین فائدے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ اس اکاؤنٹ کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ویڈالڈک ٹیکس ہے وہ صرف دس پرسنٹ دینا ہوتا ہے حالانا کہ پاکستان کے اندر فائلر کا 15% کرتا ہے اور نان فائلر کا 30% کرتا ہے لیکن آپ کو اپنی کرنسی اپنی جو اماؤنٹ ہے اگر آپ پاکستان میں لاتے ہیں تو اس میں پاکستانی گورنمنٹ آپ کو اس حال تک چھوڑ دیتی ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کے فائلر سے بھی کم ہوگے دس پرسنٹ آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کے فرق کی وجہ سے آپ لوگ جہاں وہ ان کی کافی ساری سکیمز کے اندر انرول کر سکتے ہیں جیسے کہ کارلون سکیم ہوگا روشن ڈیجیٹل کارلون سکیم ایچ بیل کی بھی ہے اور یو بیل کی بھی ہے اب بات کر لیتی ہے کہ ڈاکومنٹ کی رکوارمنٹ اس کے لیے آپ کو جب آپ کا سی این سی گارڈ چاہیے ہوگا سکینڈ کا پی آپ کو پاسپورٹ کی چاہیے ہوگا کی پروف آف این آر پی یعنی کہ این آر پی سٹیٹس کا ایک پروف چاہیے ہوگا کہ آپ لوگ نیشنل ریزیڈنس پاکستانی کا ایک پروف ہونا چاہیے اس کے بعد پروف آف پروفیشن جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں انکم کا پروف دینا ہوگا سیلریڈ انڈویجیل جاب سرٹیفیکیٹ جو بھی ہے وہ آپ کو دینا ہوگا اگر آپ لوگ بزنس پرسن ہے تو آپ کا رینڈ ایگریمنٹ اس کے لیے آپ کا جو بھی بزنس ہے اس کا پروف آپ کو دینا ہوگا اور آپ کو ایک لائف پورٹوگراف دینی ہوگی اور یہی چیزیں سیم آپ کو یو بیل کے اندر بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں اگر بات کریں ان کی سروس کی تو سروس کی حوالے سے جب وہ یو بیل مجھے کافی بہتر لگا ہے کیونکہ ان کے جو عملہ ہے وہ کافی کارپورٹوگراف ہے اور ان کی جو لائف سروس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے علالہ کہ آپ کو روشن ڈیجیل اکاؤنٹ کے اندر عملے سے فیزیکل عملے سے کم ہی جب وہ موقع ملتا ہے انٹریکٹ کرنے کا تو اس حوالے سے ایچ بیل بھی کافی اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو سارا کام ہے آپ کا آن لائن ہی ہوتا ہے آپ کو فیزیکل کسی بھی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا پڑتا تو میرے خیال میں جو سروس ایپس حوالے سے دونوں بینک آل موز جب وہ برابر ہیں حالانہ کہ جو زیادہ تر اکاؤنٹس روشن ڈیجیل اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں وہ یو بیل کی طرف سے ہی کھولے گئے ہیں ایچ بیل میں ان اکاؤنٹس کی تعداد کم ہے یو بیل کی بانسبت یہ ہے آج کی ویڈیو آپ کو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پینے تو سبسکرائب بھی کرنا مت بولے گا بہت شکریہ